وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجبارح مکلبین اِنَّ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَقُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُلُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سورة المائدہ آیت نمبر چار سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں شریعت کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے ایک سوال کیا تھا کیونکہ گذشتہ آیت میں یعنی آیت نمبر تین میں کچھ باتوں کی حرمت کا بیان تھا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کن چیزوں کی اجازت ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے قل احل لکم الطیبات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لئے پاکیدہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اب نورت فرمائیے کہ ہمارے دین میں حرام متعین ہے قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل آ چکی ہے جبکہ حلال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انفائنائٹ ہے وہ انلیمٹیڈ ہے ناختم ہونے والا ہے اس عدیبات سے قرآن نے یہاں حلال کی لسٹ بیان نہیں فرمائی بلکہ بڑی خوبصورت بات اللہ تعالی نے فرمائی اوحل لکم الطیبات تمہارے لئے پاکیدہ چیزیں حلال کی گئی پاکیدہ طیب پیور وہ تمام چیزیں جس میں انسان کے جسم کا بھی فائدہ ہے اور اس کی روح کا بھی فائدہ ہے وہ سب حلال ہے اور وہ تمام چیزیں جس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا انسان کی روح کو نقصان پہنچ سکتا ہے انہی کی مبانیت اللہ رب العزت کی شریعت نے فرمائی ہے اس کے بعد اب شکاری جانوروں کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے فرمائے کہ وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے مراد ہے شکار کرنے کے لیے کوئی جانور استعمال کرو تُعَلِّمُنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے یعنی جو علم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کے تحت ان کو جانور کا شکار کرنا سکھاؤ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلِيْكُمْ پس اس میں سکھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ کا رکھے مراد ہے کہ شکاری جانور نے کسی جانور کا شکار کیا اب وہ پکڑ کا تمہارے لیے چھوڑ دے خود نہ چیڑ پھار کھائے اسے خود اس کو استعمال نہ کرے وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ کا نام لے لی اس کی تشریح علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ شکاری جانور کو تم چھوڑو شکار کرنے کے لیے تب بھی بسم اللہ پڑھ لو اور وہ جانور اسے پکڑ کر رکھا ہے اس پر زبا کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے نافرمانی سے بچو اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ بِشِقْ اللَّهَ تعالی جلد حساب لینے والا ہے اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابٍ يَسِيرًا اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرماؤ الْيَوْمَ قُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ آج کے دن تمہارے لیے پاکی دا چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وَتَعَامُ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے مراد یہ کہ اہلِ کتاب کا زبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اگر کوئی یہودی یا نصرانی ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر کوئی حلال جانور دباہ کرتا ہے تو اس کا استعمال اصولی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے جائز ہے وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَتُمْحَسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور پاک دامن عورتیں اہلِ ایمان میں سے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی مراد ہے کہ یہ عورتیں بھی حلال ہیں اس میں ایک بات نوٹ فرمائیے پاک دامنی کا ذکر قرآن نے کیا ہے چاہے وہ اہلِ ایمان میں سے عورتیں ہوں یا اہلِ کتاب میں سے نکاح اصل میں پوری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہی تلقین فرمائی ایک مرد کو جب وہ نکاح کے لیے کسی خاتون سے ارادہ کرے نکاح کرنے کا عفت اور پاکیزگی اور صیرت اور کردار کو ترجید دینی چاہیے تو قرآن میں کہہ رہا ہے محسنات پاک دامن عورتوں کو ترجید و نکاح کرنے کے اعتبار سے یہ اصولی تعلیم ہے تو فرمائے کہ اور پاک دامن عورتیں اہلِ ایمان میں سے اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی نکاح کر سکتے ہو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو یہ لازم ہے محسنین غیر مصافحین قید نکاح میں لانے والے ہوتے ہوئے نہ کہ محس لذت حاصل کرنے والے ہوتے ہوئے ولا متخیدی اخدام اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہوتے ہوئے یہ مقاصد بیان ہو رہے نکاح کے اور اس کے لیے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی پھر نبھانے کا ارادہ ہو اور نکاح صرف محس لذت کے حصول کے لیے نہ ہو بلکہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے اسی کے ذریعے خاندان کا نظام ترتیب پاتا ہے اسی کے ذریعے سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے یہ سب بھی پیش نظر ہو اور فرمایا کہ کوئی چوری چھپے آشنائی کا معاملہ نہ ہو وہ تو زنہ کے معاملات میں جو چوری چھپے کیے جاتے ہیں نکاح تو اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا یہ حلال طریقے پر ہے علیل اعلان ہونا چاہیے اب یہاں پر ایک بات مزید نوٹ کرنے کی ہے اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے حلال ہے اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے یہ بھی بات واضح ہے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا ہے مسلمان مرد کے لئے اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اس اجازت کے بعد اب اخلاقی تعلیم دی جارہی ہے اور اخلاقی اعتبار سے رہنمائی دی جارہی ہے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو ایمان کے بعد انکار کرے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ بس اس کا عمل ضائع ہو گیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِنِينَ اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ ہے جو اصولی ہدایت ایک اور عطا کی گئی ٹھیک ہے اہلِ کتاب کا زبیہاں تمہارے لئے حلال ہیں اہلِ کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے یہ جائز ہے فرض نہیں ہے اس کو کہ حکم نہیں دیا گیا تو لیگیلیٹی کے حد تک یہ جائز ہے لیکن دیگر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے قرآن یہ کہہ رہے کہ اپنے ایمان کے فکر کرو چنانچہ نوٹ فرمائی کہ جب یہ آیات ناصل ہوئی ہیں تو اسلام غلبے کی طرف روا دوا تھا اسلامی حکومت کا قیام ہو رہا تھا اور جو آیت نمبر تین کا ذکر آیا تھا یہ جو دین کی تکمیل کا اعلان ہوا یہ آیت تو آئیے حجت الودا کے موقع پر جب اسلام غالب ہو چکا تھا اس وقت مسلمان ایک ڈومننٹ پوزیشن میں تھے اب اگر کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے کسی مسلمان کا نکاح ہوتا بھی تھا تو مسلمان ڈومننٹ پوزیشن میں ہوتے تھے اس وقت یہ اجازت بھی مناسب حال تھی اب علماء یہی فرماتے کہ آج کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ تو اپنے دین سے بلکل دور ہو چکے ہیں پھر مسلمانوں کے اپنے دین ایمان کا جو عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آج مغلوبیت کے دور میں ہیں تو اس طرح کے نکاح سے اجتناب کرنا ہی فی زمانہ بہتر ہے جائز ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن دیگر فیکٹرز کی وجہ سے دیگر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے قرآن یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایمان کی فکر کرو اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ کسی یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح ہوا اور پھر بچے بھی پھر عیسائی یہودی بن گئے اور جو شخص تھا اس کا بھی ایمان جو ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا بسا اوقات ان نکاحوں کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں سے راس کی باتیں اگلوالی گئیں یہ وہ خطرات ہیں جس کو سامنے رکھنا چاہیے اور سب سے بڑا خطرہ کہ یہ رشتہ جو نکاح کا ہے یہ ایک تمدنی معاملہ ہے زندگی بھر کا معاملہ ہے شہر بی بھی ایک گسے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ نکاح کہ یہ ایسا نہ ہو جو تمہارے ایمان پر اثر انداز ہو جائے اور تمہاری ساری ایمان کی پونجی ضائع ہو جائے فرمایا کہ وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْایمَان اور جو ایمان کا انکار کرے فَقَدْ حَبِثَ عَمَلُهُ پس اس کا عمل ضائع ہو گیا وَهُوَ فِي الْآخَرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تو یہ ہے اہلِ کتاب کی خواتین سے نکاح کے حوالے سے جو اخلاقی تعلیم شریعت نے عطا فرمائی ضبیحے کے مطالق بھی علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ باعمل یہودی اگر ہے کوئی اپنی ہی شریعت پر عمل کرنے والا باعمل عیسائی ہے اپنی شریعت پر عمل کرنے والا تو مناسب ہے کہ اگر وہ حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر دبا کریں تو استعمال کریں ورنہ فی زمانہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی بھی شریعت سے دور ہیں اللہ کے نام کا بھی لحاظ نہیں رکھتے حرام بکھارے ہوتے ہیں تو اجتناب کرنا بہتر ہے یا ایوہ اللہ دین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَى جب تم نماز کے لیے اٹھو مراد ہے کہ نماز کے لیے تیاری کرو فَغُسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کر لو وَأَرُجُلَكُمْ اِلَى الْقَعْبَئِينَ اور اپنے پاؤں دھولو ٹخنوں تک یہ اشارہ ہے وضو کے فرائز کی طرف وضو میں چار فرائز ہیں جس کا بیان یہاں پر آیا اور وضو کا پورا طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے جس میں چہرے کے دھونے میں کلی کرنا بھی شامل ہے ناک کی صفائی کرنا بھی شامل ہے جس میں سر کے مسح کرنے میں پورے سر کے مسح کرنے کی تلقین بھی شامل ہے اسی طرح کانوں کا مسح بھی شامل ہے جب ہاتھوں کو دھویا جائے تو کونیوں سمیت پورا دھویا جائے انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے اسی طرح جب پیروں کے دھونے کا معاملہ آئے تو انگلیوں کا خلال بھی اس میں شامل ہے پورا طریقہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے اب سنت کی اہمیت کو ایک اور اعتبار سے نوٹ فرمائی یہ صورت المائدہ سن چھے ہجری یا سات ہجری میں اس کا نزول ہے نماز مسلمان مکہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں شبہ محراج میں پانچ نمازیں عطا کر دی گئی تھی محراج کا واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا اور اس سے پہلے بھی مسلمان نماز ادا کر رہے تھے تو یقیناً وہ طہارت کا احتمام کرتے ہوں گے قرآن وضوع کے فرائض بیان کر رہے ہیں سن چھے ہجری میں یا ساتھ ہجری میں جا کر اور نماز پہلے سے ادا ہو رہی ہے ابھی اس بات کو تو امکان نہیں ہے کہ مسلمان بغیرہ وضوع کے نماز ادا کرتے ہوں تو یہ وضوع کا طریقہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اس کی کنفرمیشن دے دی اس لیے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی سورہ النجم آیت مطین اور چار میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا وَمَا يَنْدِقُ عَنِ الْحَوَا اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِوِيُّ حَا جو کچھ بھی اشارت فرماتے وہ اللہ کے طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے تو غسل کے فرائض کسی کے صورت المائدہ میں آ رہا ہے مدبی دور میں جا کے اس سے پہلے یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا تھا دوسری باجس میں یہ نوٹ فرمائیے کہ الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو جب بھی تم نماز کے لئے اٹھو مراد نماز کی تیاری کرو تو اس کا قطعن یہ مطلب نہیں کہ ہر نماز کے لئے ہر مرتبہ نیا وضوع کرنا فرض یا واجب ہے ایسی بات نہیں اور سندیدہ ہے اس کا جرسواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کے لئے نیا وضوع کرنا چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ سے ثابت ہے کہ ایک وضوع سے بھی آپ نے کئی نمازیں ادا فرمائی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے اٹھو یعنی نماز کے لئے تیاری کرو فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پہنیوں تک دھولو ومسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مساح کرلو وارجلکم الى القعبین اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھولو وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَقَّوْحَرُو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکیزگی اختیار کرو یہاں پھر سنت کی اہمیت کو نوٹ فرمائیے قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ جنابت سے کیا مراد ہے اور قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ خوب پاکیزگی سے کیا مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب شہر و بیوی کے تعلق کے رتیجے میں انسان ناپاک ہو جائے یا رات کو سونے میں احتلام کا معاملہ ہو جائے اس کیفیت کو حالت جنابت کہا جاتا ہے اور اس کے لئے خوب پاکیزگی ضروری ہے جو وضو سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے لئے پورے غسل کا احتمام کرنا ہوگا جس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو احادیث کے کتابوں میں ملتا ہے فرمایا کہ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی اپنی ضرورت کو پورا کر کے آیا ہو بیت الخلا واشروم سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت اختیار کی ہو فلم تجیدو ماءن پھر تم پانی نہ پاؤ فتیممو سعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو فمسہو بی وجوہکم و ایدیکم من اور اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر لو سورة النساء میں بھی تیمم کے حوالے سے گفتگو آئی تھی یہاں بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی اگر پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے یا پانی بہت کم موجود رہ گیا ہے تو مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور مٹی کی کوئی بھی قسم کی شے ہو ٹائلز ہیں پتھر ہیں ایٹھ ہیں دیوار ہیں اس سے مسا کیا جا سکتا ہے نیت کرنی چاہیے پاکیزگی حاصل کرنے کی اور مسا سے مراد یہ ہے کہ اس مٹی ہے اس کی قسم کی شے پہ ہاتھ مار کر پورے چہرے پر پھیڑ لیا جائے اور دوبارہ ہاتھ مار کر الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ پر کونیو سمیت پھیڑ لیا جائے اور پھر سیدھے ہاتھ سے پورے الٹے ہاتھ پر کونیو سمیت پھیڑ لیا جائے تو یہ ہے مسا جس کو یہاں قیمم کہا گیا اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں چاہے وضو کی حاجت ہو چاہے وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو قیمم کا طریقہ دونوں کے لئے ایک ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے ہمارے لئے یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چنانچہ فرمایا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر تنگی فرمائے لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو وَمِيْتَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور اس کا وہ اہد جس سے اس نے تمہیں باندھیا اسے یاد رکھو اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے نافرمانی سے بچو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے یہاں فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کر لیا اور اس وعدے میں تمہیں منسلک کر دیا باندھیا اسے یاد کرو یہ اشارہ ہے سورہ الطوبہ کی ایک آیت کی طرف بھی سورہ الطوبہ آیت عمر 111 میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْبَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّمْ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیں جنت کے عوض میں یہ مال اور جان اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کا سودا بھی کر لیا ہے اس کو میری اطاعت میں اختیار کرو میں تمہیں جنت عطا فرماؤں یہ وعدہ گویا ہو چکا ہے یہ سودا اللہ نے کر لیا ہے پھر ہر بندہ مومن شعوری طوبہ کلمہ پڑھ کر اس کا اقرار بھی کرتا ہے اس کو کہا گیا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سورة البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر ٹوئیڈی فائف میں اہل ایمان کے الفاظ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے ماننا ہر بندہ مومن جب شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اپنی مرضی پر چھوڑی پھیر دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کا اعلان کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میری اپنی کوئی مرضی نہیں وہ میرا معبود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت اس طرح ہوگی جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے تو گویا یہ کلمہ پڑھ کر بندہ اپنی آزاد مرضی کی نفی کر دیتا ہے اور اللہ ہی کے معمود برحق ہونے کا اعلان کرتا ہے اس وعدے کو یاد دلائے جا رہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اخیار کرو اس کی نافرمانی سے بچو اِمْنَ اللَّهُ عَلِي مُمْبِدَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہیں کیا تمہارے اندر نیتیں ہیں کیا ارادے ہیں اللہ کے علمیں ہیں اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے قسط یعنی انصاف کی گواہی کا فرمائے کہ یا ایوہ اللَّذین آمَنُوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کُولُوا قَوَّامِنَ لِلَّهُ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے علیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے شہداء بالقسط انصاف کی گواہی دینے والے بن کر نوٹ فرمائی یہی الفاظ ذرا سے فرق کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں سورة النساء آیت نمبر 135 یا ایوہ اللَّذین آمَنُوا کُولُوا قَوَّامِنَا بِالْقِسْتِ شُہَدَاءَ لِلَّهُ انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے یہاں الفاظِ قَوَّامِنَ لِلَّهُ اللہ کے لئے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ شہداء بالقسط انصاف کے لئے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے گویا اللہ کی گواہی دینا اور قسط یعنی انصاف کی گواہی دینا یہ ایک ہی بات ہے قرآن حکیم میں نوٹ فرمائیے اہم مزامین کم از کم دو مرتبہ بیان ہوتے ہیں اور کچھ مرتبہ اللہ تعالی نے یہ بھی طریقہ اخیار کیا یہ مضمون ایک ہی بیان ہوتا ہے الفاظ کی ترتیب میں فرق کر دیا جاتا ہے جس کی بیتین مثال یہ مقام سورة المائدہ آیت نمبر آٹھ اور سورہ النساء آیت نمبر ون تھرڈی فائف یہ ہے مطالبہ آج اہل ایمانس تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ کا حق ہے کہ یہاں پر اس کے احکامات کا نفاذ ہو جب اس کے احکامات کا نفاذ ہوگا تب ہی انسانیت کو قسط یعنی انصاف جسٹس میں اثر آ سکے گا یہ کام پہلے نبیوں کے حوالے کیا گیا تھا سورة الحدید آیت نمبر پچیس کا حاصل یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اس لئے بھیجا گیا کہ انسانیت قسط پر یعنی جسٹس پر قائم ہو جائے اب نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ ذمہ داری اہل ایمان کی ہے کہ وہ اس دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہیں روپے پیسے کے لیندین میں بھی ہیں کاروباری معاملات میں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی گواہی اللہ کے دین کے گواہی ہیں اپنے قول سے بھی اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے اپنے ذاتی عمل اور کردار سے بھی اس کی گواہی انسانیت کے سامنے پیش کرنی ہے اور اپنے اجتماعی عمل کے ذریعے یعنی اللہ کے دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے رول موڈل پیش کرنا ہے تب ہی انسانیت مانے گی کہ واقعتاً یہ دین قابل عمل ہے اور تب ہی انسانیت کو انصاف ویسر آسکے گا فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے شہداء بالقسط انصاف کے لئے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اب اللہ رب العزت کی حکمت کو دیکھئے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے روک نہ دے ہوتا ہے کسی کی دشمنی میں آ کر انسان حق کی بات بھی بیان نہیں کرتا نہیں عدل کی بات کہو اور کسی کی دشمنی تمہیں روک نہ دے حق کی بات بیان کرنے سے نوٹ فرمائیے سورہ النساء آیت نمبر 135 میں یہی موضوع آیا تھا وہاں کچھ محبتوں کا ذکر کیا گیا تھا حق کی گواہی دو چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے والدین کے خلاف جائے رشتہ داروں کے خلاف جائے حق کی گواہی ضرور بیان کرو تو سورہ النساء آیت 135 میں ان محبتوں کا ذکر کر دیا گیا جن کی وجہ سے انسان حق بیان کرنے اور حق کیلئے محنت کرنے سے رکھتا ہے یہاں نیگٹیو بات بیان ہوئی ان دشمنیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کی وجہ سے انسان حق بیان کرنے اور حق کیلئے محنت کرنے سے رکھتا ہے تو نہ کسی کی محبت نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے اس بات میں کہ تم حق بیان نہ کرو یا حق کیلئے جد و جہد نہ کرو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو بے شک جو کشنم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر باپنی نظام اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا لَهُمَّ غُفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جن لوگ نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئے کا صحاب الیہین یہی آگ والے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ مختلف مواقعہ پر مشرکین نے اور یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشے کرنے کی کوشش کی مختلف واقعات مفسدین نے نقل کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی مدد فرمائی اور ان سازشوں سے حفاظت فرمائی اس کے طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں فرمایے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذکروا نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اِذْہَمَّ قَوْمٌ اَيَّبُسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جب ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں مراد ہے کہ تمہیں نخصان پہنچانے کی کوشش کریں فَقَفْأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اللہ نے حفاظت فرمائی وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں یہ دو رکو مکمل ہوئے جس میں شریعت کے کچھ احکامات کا ذکر آیا اب نو رکو آئیں گے مسلسل جس میں آہلِ کتاب کی حوالے سے ذکر ہے شریعت کے احکامات کے نفاس کے حوالے سے ذکر ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب اور قائم کرو اور جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی کہ اللہ کے دین کو فراموش کیا اس کو قائم کرنے کے جد و جہد نہیں کی ان کی اس روش کا ذکر بھی ان آیات میں انشاءاللہ و تعالی ہم پڑھیں گے فرمائے کہ وَلَغَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یقیناً اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنِعَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے بارہ نقیب نقیب کے معنی وہ شخص جو کسی گروہ کسی جماعت کے افراد کی ضروریات کو جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ ان کے لئے کیا چیز مفید ہے کیا چیز نقصان دے تو بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر قبیلے کے اوپر ایک نقیب ایک ذمہ دار کو مقرر کر دیا یہی سنتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے آخری سالوں میں بیتِ اقبع ہوئی اور مدینے سے تقریباً پچھتر افراد آئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا بطور نقیب کے یہاں اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ بارہ قبائل پر بارہ نقیب یا سردار مقرر کیے گئے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَى اَگَا تُمْ نَمَاز قائم رکھوگے وَآَاتِئِتُمُ الذَّكَاء اور زکاة ادا کرتے رہوگے وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِ اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے وَعَذَّرْتُمُهُمْ اور ان کی مدد کروگے وَأَقْرَضُتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرد حسن دوگے لَأُقَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا وَلَأَوْدُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ اور تمہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا تجریم امتحتی الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا فَقَدْ وَلَّصَوَاءَ السَّبِيلِ بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا یہ ہے جو بنی اسرائیل سے احد لیا گیا تھا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رسولوں پر ایمان لانا جس میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم و شامل ہے اور رسولوں کی مدد کرنا ان کے دین کے کام دے اور اللہ کو قرض حسن دینا مراد اللہ کے دین کے لئے مال خرش کرنا محنت کرنا تو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ گناہوں کو بخش دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا اور یہ بھی اللہ تعالی نے وارننگ دے دی کہ جس نے کفر کیا انتقاضوں پر عمل نہیں کیا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا یہ ہے جو اللہ تعالی نے بنن اسرائیل سے اہد لیا تھا لیکن ہم پڑھتے ہوئے آرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں میں بشارات موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑھتے اور قبول کرتے یہی سے سے بڑے مخالف بن گئے فرمایا تو ان کے اہد توڑنے پر ہم نے ان پر لانت فرمائی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا برسہ برس سے یہ قوم چلی آ رہی تھی ہر ہر دور میں ان کی رویش رہی کہ رسولوں کا انکار انبیاء کو شہید کر دینا کتاب کو فراموش کر دینا دین کے تقارضوں سے روگردانی کرنا تو ترہ ترہ کے عذابوں میں اللہ تعالی نے ان کو ملوث فرمایا ترہ ترہ کے عذاب اللہ تعالی نے ان پر نازل فرمائے فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِتَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ اب یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر سو ان کے اہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البخرا آیت سیونٹی فور میں پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِيمَ أَمَّوَادْعِهِ وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں الفاظ بدل دیتے ہیں وَنَسُوْ حَوضًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهُ اور انہوں نے فراموش کر دیا اس کا بڑا حصہ جس کی انہیں نصیت کی گئی تھی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ رسول کے رست و بازو بنو انہوں نے فراموش کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کا ذکر ہو رہا ہے وَلَا تَذَالُ تَطْطَلِعُ عَلَى خَوْئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّلْهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے ہی رہیں گے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہود کے تین قبیلے وہاں پر آباد تھے بنو قینقہ بنو قریدہ بنو ندین ان صاحب نے معایدے کیے تھے جوائنٹ ڈیفینس کے یہ وقت بھی معایدے تھے جس کو بعد میں خود ان یہود نے توڑ دیا تھا لیکن ہر مرتبہ انہوں نے اس معایدے کی خلاف ورزی کی اور خیانت کی رویش اختیار کی اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے فَرْمَا فَاعْفُ عَنْهُمْ مَسْفَحْ بس اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے اور در گزر کیجئے وقتی طور پر معافی بھی ہوئی ہے لیکن نوٹ فرمائیے کہ ان تینوں قبیلوں کے خلاف اخدامات بھی کیے گئے ہیں بدر کے بعد بنو قینقہ کے خلاف سن چار ہجری میں بنو ندین کے خلاف اور غزو احضاب کے متصل بعد بنو قریدہ کے خلاف اخدامات کیے گئے ہیں لیکن وقتی طور پر معافی تھی پھر جب ان کی دیش دوانیاں بڑھ گئیں ان کی مخالفت دین کے حوالے سے بڑھ گئیں اور انہوں نے ترہ ترہ کی سادشیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کی تو ان کے خلاف اخدامات بھی کیے گئے فرمایا کہ فعف عنہم وصفح بس ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائیے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب نصارہ کا ذکر آ رہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں سے جنو نے کہا اِنَّا نَصَارَا کہ ہم نصارہ ہیں اَخَذْنَا مِيْتَاقَهُمْ ہم نے ان کا عہد لیا وہی بات کہ رسولوں کی بات ماننا رسولوں کے دست و بازو بننا فَنَسُوا حَوضَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیت کی گئی تھے نوٹ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے تھے نصارہ کو کہ آخری رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بات تم ماننا چنانچہ آج بھی جو ان کی ایک بک ہے بائبل کی جان چیپٹر نمبر سکسٹین اس کی ورس نمبر سات اور آٹھ اس میں الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہ میرا جانا ضروری ہے میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا آنا ہی تمہارے لئے مفید ہے اور وہ سچائی کو لے کر آئیں گے اسی طرح بک آف جان چیپٹر سکسٹین ورس نمبر تھرٹین میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ جب آئے گا تو وہ سچائی کے ساتھ آئے گا اور وہی کچھ کہے گا جو اللہ نے اسے سکھایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی الفاظ قرآن کے بھی ہیں سوریہ النجم آیت نمبر تین اور چار وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش رس سے کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے ان پر تو یہ نصیتیں عیسیٰ علیہ السلام کی تھی نصارہ نے بھلا دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا فرمایا کہ فَنَسُوا حَوضًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیت کی گئی تھی فَاغُرَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةَ تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بخص پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے وَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُ يَسْنَعُونَ اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے نوٹ فرمائیے کہ یہ نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے ان کے ہاں آپس میں بھی عداوت دشمنیہ رہی ہیں چنانچہ چند برسوں پہلے تک آئرلینڈ کے علاقے میں عیسائیوں کے مختلف گروہوں کے درمیان جو تباہی دنیا نے دیکھی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اس کے علاوہ سیاسی مقاصر کے تحت بھی ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں اور بعض دانشوروں کو خیال یہی ہے کہ یہی عیسائیت کے مختلف گروہ تھے کہ جن کے آپس کی عداوت کی وجہ سے دنیا کو دو بڑی بڑی جنگیں بھی دیکھنے پڑی ہیں تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بخص کو پیدا کر دیا وَالصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں وہ تمہارے لئے بہت سی باتیں داہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ان کی کتابوں میں موجود تھیں یہ چھپاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ان کو واضح فرمایا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرًا اور بہت سے امور سے درگزر فرماتے ہیں حق بیان کر رہے ہیں باقی تمہاری نافرمانیاں اور تمہارے برے عمال ان پر یہ پردہ ڈالتے ہیں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اِنَّكَ لَعَلَا قُلُقٍ عَضِيمٍ سورة القلم آیت نمبر چار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں تو اتنا تمہارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حق تمہارے سامنے آ جائے اور تم اس آخری حق کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو باقی تمہارے گناہوں و نافرمانیوں کے عمال سے ادھر گزر فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً تمہارے پاس آ گیا نور اللہ کی طرف سے اور ایک روشن کتاب قرآن اللہ نے عطا فرما دیا يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُولَ السَّلَامِ اس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیا اس قرآن سے اللہ ہدایت دیتا ہے یہ قرآن حدل لناس ہے تمام انسانیت کے لئے ہدایت ہے سورة البقرہ آیت نمبر ونیڈی فائیف فرمایا حدل لناس یہ تمام انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام ترمیدی کی حدیث میں کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت اختیار کرنے کی کوشش کی اللہ اسے گمرا کر کے چھوڑے ہدایت میں لے گئے قرآن حکیم کے ذریعے اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہدی بھی اللہ من اتماع رضوانہ سبول السلام اس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کتابے کیا وَيُخُرِجُهُم مِّنُ الظُّلُمَاتِ لَلْنُورِ بِإِذْنِينَ اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے وَيَهْدِيهِمِ الْاَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُ مَرِيَمُ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے معاذ اللہ سمم معاذ یہ اتنا بھیانک نتیجے پیدا کرنے والا عقیدہ ہے اور اتنا بھونڈا عقیدہ ہے کہ انسان غور کرے کہ ایک طرف کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور دوسری طرف وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ تو کیا یہ کائنات کسی اللہ خدا کے بغیر چل رہی معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اس لئے اللہ نے فرمایا یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے معاذ اللہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو اللہ کے مقابلے میں کس کا بس چلتا ہے اِنْ عَرَادَ أَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مریم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو کوئی زمین میں سب کو حلاق کر دے اللہ کو کوئی روکنے والا ہوگا ساری خدائی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہی کے لئے آسمانوں اور زمین کے بادشاہت وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے يَخْلُقُمَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اسی نے عیسی علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں معاد اللہ خدا کی خدائی میں شامل نہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِينَ قَدِيرُ اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد یہود و نصارہ ان کی وشفل تھنکنگز کا ذکر آ رہا ہے کچھ خوش فہمیوں میں وہ مبتلا ہو گئے تو اس کا ذکر آ رہا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں لیکن ایک لفظ ہوتا ہے ولد یہ تو واقعیتاً کسی انسان کے بیٹے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور ایک ہے ابن یہ کسی انسان کے بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نسبت ہو جائے جیسے ابن سبیل کہا جاتا ہے قرآن میں ابن کے معنی بیٹے کے نہیں ابن سبیل مسافر راستے والا تو یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس معنی میں کہ ہم اللہ کے بڑے لادلے ہیں جیسے کسی کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے تو اللہ کو بھی ہم سے بڑی محبت ہے وَحِبَاهُ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا تفسرہ سمعات فرمائیے قُلْ فَلِمَ يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے کبھی تمہیں خنزیر بنا دیا گیا کبھی بندر کی شکل میں تمہیں تبدیل کر دیا گیا کبھی ترہ ترہ عداد تم پر مسلط کیے گئے اگر اتنی چہیتے ہو اللہ کے تو اللہ کے طرح سے عذاب تم پر کیوں آتا ہے آج نوٹ فرمائیے کہ ہم بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہیں ہم تو ان خوش فہمیوں مبتلا تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے بخار شریف کی حدیث ہے اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی اپنے آپ کو جہانم کی آگ سے بچاؤ میں گل تمہارے کسی کام آنے والا دیں اے فاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وردی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو جہانم کی آگ سے بچاؤ میں کل تمہارے کسی کام آنے والا محنت کرو عمل لے کر آؤ اللہ کے حضور بخار شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہانم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے اللہ کے لاستے میں ایک خجور کا دانہ دے کر ہی ایسا ممکن ہو تب بھی کوشش کرو یہ ہے جو ہمیں تلقیم کی جا رہی ہے خوش فہمیوں میں انسان مبتلہ نہ ہو یہ تو یہود و نصارہ کا طرح سے عمل تھا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور محنت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ایمان کے تقادوں پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے بلکہ تم بھی ایک بشر ہو جس کو کہ اس نے پیدا فرمایا ہے تمام مخلوقات کی طرح تم بھی مخلوقات میں سے ہو وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے باشاد آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں نبیوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اور وہ تم پر واضح کر دیتے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا یقینا تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں واللہ علا کلی شہین قدیر اور اللہ تعالی ہر ہر شہے پر قدرت رکھنے والا ہے تو نوٹ فرمائیے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آخری رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً چھے سو برس کا فرق ہے پانس ستر عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور چھے سو دس عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے ہوئے تو قرآن کا نزول شروع ہوا تو یہ سلسلہ کچھ بند ہو گیا تھا اس میں گیپ آ گیا تھا تو اب کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ اللہ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آئے نہیں آخر رسول آ گئے ہیں ان کی بشارات تمہاری اپنی کتابوں میں موجود موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ نے رحمت فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو اور ان کی رسالت کو قبول کرو یا اہل کتاب اے اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علا فترت من الرسل یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں رسولوں کا سلزلہ بند ہو جانے کے بعد وہ تم پر واضح فرماتے ہیں کھول کھول کر اللہ کی ہدایات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا یقیناً تمہارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ اللہ کسی کو غفلت میں نہیں پکڑتا اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے اتمامِ حجت فرماتا ہے پھر یہ آہلِ کتاب تو وہ تھے کہ جو جانتے تھے قرآن کا بیان ہے یعارفونہوں کما یعارفونہ ابناہوں وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں تو اب یہ آگئے ہیں بشارت دینے کے لیے اب یہ آگئے ہیں خبردار کرنے کے لیے اب کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس باقی نہیں ہے آگے بڑھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو مزید نور فرمائیے کہ یہ سلسلہ جس میں گیپ آگیا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھے سو برس کا وقفہ آیا تھا یہ عارضی وقفہ تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب نبوت کا دروازہ ختم ہو گئے اب اور کسی وحی کی ضرورت نہیں اللہ نے دین مکمل کر دیا سورة المائدہ آیت نمبر تین کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا سورہ الحجر آیت نمبر نو نئی کتاب کی ضرورت نہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لئے رسول بنا دی سورة العراف آیت ون ففٹی ایٹ سورة الانبیاء آیت نمبر ایک سو سات اور سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لئے ہے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں کتاب محفوظ کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں دین مکمل ہو گیا کسی اور رسول کے آلے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا واللہ تعالیٰ ہر ہر شئیئر قدید اور اللہ تعالیٰ ہر شئیئر قدرت رکھنے والا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین